مکدس کتاب پڑھیں گے یہاں پر یوں مرکوم ہے پھر ایک عورت جس کے بارہ برس سے خون جاری تھا اور کئی طبیبوں سے بڑی تکلیف اٹھا چکی تھی اور اپنا سب مال خرچ کر کے بھی اسے کچھ فائدہ نہ ہوا تھا بلکہ زیادہ بیمار ہو گئی تھی یسو کا حال سن کر بھیڑ میں اس کے پیچھے سے آئی اور اس کی پوشاک کو چھوا کیونکہ وہ کہتی تھی کہ اگر میں صرف اس کی پوشاک ہی چھولوں گی تو اچھی ہو جاؤں گی اور فل فور اس کا خون بہنا بند ہو گیا اور اس نے اپنے بدن میں معلوم کیا کہ میں نے اس بیماری سے شفا پائی یسو نے فل فور اپنے میں معلوم کر کے کہ مجھ میں سے قوت نکلی اس بھیڑ میں پیچھے مڑ کر کہا کس نے میری پوشاک چھوئی اس کے شاگردوں نے اس سے کہا تو دیکھتا ہے کہ بھیڑ تجھ پر گری پڑتی ہے اور پھر تو کہتا ہے مجھے کس نے چھوا اس نے چاروں طرف نگاہ کر کے اس نے چاروں طرف نگاہ کی تاکہ جس نے یہ کام کیا تھا اسے دیکھے وہ عورت جو کچھ اس سے ہوا تھا محسوس کر کے درتی اور کامتی ہوئی آئی اور اس کے آگے گر پڑی اور سارا حال سچ سچ اس سے کہہ دیا اس نے اس سے کہا بیٹی تیرے ایمان سے تجھے شفا ملی سلامت جا اور اپنی اس بیماری سے بچی رہے آمین خدا ان کے پاک کلام کے پڑے اور سنے جانے پر خدا ان کی برکت آئے آج ہمارا مضمون ہے شفا بازریہ ایمان شفا تو ایمان سے ہے لیکن میں یہ چاہتا ہوں ہم یہ سیکھیں کہ ایمان کیسے آئے گا شفا دینے کے لیے ایمان کیسے آئے گا ایمان کہاں سے آئے گا شفا تو ایمان سے آ جائے گی لیکن شفا سے پہلے ایمان کا آنا ایمان کا پیدا ہونا ایمان کا آنا ضروری ہے تو کتاب مقدس مقدس کتاب رومیو کے نام رسول پالوس دسمیں باپ کی سترمی آت میں کہتے ہیں پاس ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے مسیح کے کلام سے آپ جب کلام سنتے ہیں کلام خدا ہے ابتدا میں کلام تھا کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام یہی ابتدا میں خدا کے تو کلام خدا ہے اس کا مطلب جب آپ کلام خدا کو سنتے ہیں خدا کی زندہ آواز کو سنتے ہیں خدا آپ کے اندر آتا ہے اور خدا آپ کے اندر ایمان پیدا کر دیتا ہے اپنے کلام کے وسیلہ سے اور اگر آپ خدا کو اپنی زندگی میانے دیں تو وہ آپ کے ایمان کو نہ صرف پیدا کرے گا بلکہ بڑھائے گا یاد رکھئے گا جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں وہ بڑھتی بھی ہیں ایمان بھی پیدا ہوتا ہے اور پھر وہ بڑھتا ہے اور بڑھتے بڑھتے اس مقام پر آ جاتا ہے جہاں پر شفا پانے کے لائک ایمان پیدا ہو جاتا ہے ہیلیلویہ سو یہ عورت جس کے خون جاری تھا اس کی روح میں شفا پانے کا ایمان کیسے آیا اس عورت کے جسم میں بارہ سال سے جریان خون جاری تھا پرانے اہد کے قانون کے مطابق اہبار کی کتاب کے مطابق وہ ایک ناپاک عورت تھی اور اسے اپنے گھرانے اور دوستوں سے علیدہ رہنا ضرور تھا اگر وہ علیدہ نہیں رہتی مذہبی رانماؤں اسے دیکھ لیتے ہیں اور وہ مذہبی رانماؤں کے درمیان نظر آتی ہے تو بائبل مقدس کتاب مقدس پرانے ایدنامے کے مطابق لازم تھا کہ اس پر سنگسار کرنے کا حکم جاری کیا جائے اور اسے سنگسار کر دیا جائے اس لیے مرکس کی انجیل پانچوں باب چھپیس میں آئے جو ہم نے حوالہ پڑھا اس میں لکھا ہے اس نے طبیبوں سے بڑی تکلیف اٹھائی تھی بڑی تکلیف اٹھا رہی تھی وہ کہتے ہیں مرض بڑھتا گیا جو جو دوا کی تو یہ دوا ہو رہی ہے دوا نہیں ہو رہی تو دوا کرنے سے مرض بڑھتا گیا طبیبوں سے تکلیف اٹھائی اور اس نے کچھ اور بھی کیا یہ اپنی دولت بھی لٹا چکی ہے دولت بھی طبیبوں کو دے چکی ہے دوائیوں پر اپنے پیسے خرج چکی ہے لیکن کتاب مقدس یوں کہتی ہے بیان مقدس یوں ہے کہ اسے کچھ فائدہ نہ ہوا اسے کچھ فائدہ نہ ہوا بلکہ زیادہ بیمار ہو گئی ہے یہ اور اس کی امیدیں ختم ہو چکی ہیں اس کی امیدیں دم توڑ رہی ہیں اب وہ اپنے گھر میں پڑی ہے اس کی امیدیں دم توڑ رہی ہیں اور وہ مایوس ہے اور ناومید ہے میں یہاں پر آپ کو بتانا چاہتا ہوں خدا نے مجھے اسی لئے خدمت کے لئے اٹھایا اور چنہ ہے کہ میں اس مایوسی اس ناومیدی کی حالت سے کلام کی منادھی کر کے لوگوں کو زندگیوں کو نکالو اس مایوسی میں سے یسو مسیح کی منادھی کر کے کیونکہ یسو مسیح کی انجیل میں قدرت ہے وہ ساری ناومیدیوں کو ختم کر دیتی ہے ہیلیلویہ ہیلیلویہ اور بیداری کی ایک بڑی لہرہ ہے رلکدس رلکدس کی قدرت کے وسیلے سے پاکرو کی نیمتوں کے وسیلے سے بیداری چاری ہو چکی ہے اس ملک میں اس لئے میں شکر گزار ہوں میں شکر گزار ہوں اس خدا مند کا اس وقت سے خدا نے مجھے خدمت کے لئے بولایا پھر میں روتا رہا اور میں نے کہا خدا مند تو لوگ اٹھا اگرچہ میں بچ مند سے میں بارہ سال کی عمر میں میں نے توبہ کی ببتسمہ لیا میری بہن یہاں بیٹھی ہیں انہوں نے وہ اس بات کی گماہ ہیں میرا خاندان سب لوگ اس بات کے گواہ ہیں میں خدا مند یسو مسیح سے پیار کرتا اور اس پیار میں مایوسی اور ناومیدی نے جب مجھے گیرا میں اس عورت کی حالت کو سمجھ سکتا ہوں اس کی حالت کیسی مایوس اور کیسی ناومید تھی آج جب ہماری دعا یا ٹیم دعا کر رہی تھی نیچے جب اوپر پرستش ہو رہی تھی ہم نیچے دعا کر رہے تھے تو میرے ساتھ مبشر صاحب ہیں بھائی پرویز انہوں نے دعا کی خدا مند ان کو نہیں پتا میں کیا کلام سنانے والا ہوں لیکن انہوں نے میرے پاس بیٹھو وہ دعا کر رہے تھے رو رہے تھے خدا مند لوگ مایوس اور ناومید جو ہیں ان کی مایوسیاں اور ناومیدیاں اس کروسٹ کی وجہ سے اس کنونشن کی وجہ سے ختم ہو جائیں ہیلیلویہ اور میرا ایمان ہے خدا ایسا کرے گا خدا نے ایسا کرنے کے لئے ہمیں یہ فضل بکش ہے ہم یہ روپیہ پیسہ جو خدا کے کام کے لئے لگاتے ہیں اس کا خاص مقصد ہے میرا ایمان ہے اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ ناومیدیاں ختم ہو سکتے ہیں تب سے میں نے خدا مند کی خدمت کا ارادہ کیا اور میں تب سے خدا مند کی خدمت کر رہا ہوں صرف اس لئے کہ مایوس لوگ جادوگروں کے پیچھے نہ بھاگیں نہ امید ہو کر لوگ جادوگروں کے پیچھے نہ بھاگیں بلکہ وہ یہ کہیں میں نے کل کہا وہ سادو سندر سنگھ کی طرح کے ہمارا ایک ہی مرشد ہے اور اس کا نام یسو مسیح ہے اور کوئی زمین پر بزرگ نہیں ہے ایک ہی بزرگ ہستی ہے جو ہماری ساری ضرورتوں کو پوری کر سکتی ہے اور اس کا نام یسو مسیح ہے ایک ہی نام ہے سب ناموں سے آلہ اسمان اور زمین پر ایک ہی نام بکشا گیا ہے جو سب ناموں سے آلہ ہر ایک گھٹنا اس کے آگے جھکے گا ہر ایک زبان اقرار کرے گی کہ یسو مسیح خدا مند خدا ہے ہیلیلویہ اس بات نے مجھے خدمت کے لئے اُبھار دیا مایوسیاں انسانوں کو مار دیتی ہیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ مایوسی اس کو مار دیتی تھی روز مر رہی تھی یہ روز یہ عورت میں اس کی حالت کو سمجھ سکتا ہوں یہ روز مرتی ہے روز موت کی طرف بڑھ رہی ہے لیکن یہاں پر مایوسی نظر آتی ہے ہمیں اور اس کی امیدیں ختم ہو چکی ہیں وہ اپنی امیدیں ختم کر کے شاید لیٹی ہوئی ہے لیکن ایمان کیسے پیدا ہوتا ہے ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے میں آج بتاؤں گا میں آج بتانا چاہتا ہوں کہ ہم شفاہ تو ایمان سے ہے لیکن ایمان کیسے حاصل کریں اور یہ ایمان کیسے کام کرے گا ہم شفاہ پا جائیں یہ مکاشفہ جب آپ کی زندگی میں آ جائے گا آپ بہت سے لوگوں تک یہ مکاشفہ پنچا دیں گے تو میرا ایمان ہے انچیل کی قدرت سے جب سے میں نے منادی کرنا شروع کی میں نے انچیل کے اس مکاشفے کو اس بات کو لوگوں تک پنچانا شروع کیا زندگیاں تبدیل ہوتے ہوئے میں نے دیکھی موجزات ہوتے ہوئے میں نے دیکھے میں نے اندوں کی آنکھیں کھلتی ہوئی دیکھی میں نے لنگڑوں کو چلتے ہوئے دیکھا میں نے بیماریوں کو بھاگتے ہوئے دیکھا اور میں نے دیکھا بدکار گنگار یسو مسیقے قدموں میں آ کر گر گئے ہیں مایوس لوگ ناچنے لگ پڑتے ہیں پھر لوڈیاں پندیاں نے ہیلیلویہ جائے یسو دے لہٰذا کیسے ایمان شفا ایمان سے ایمان کیسے پیدا ہوگا میں نے بتایا رومیو دس باب سترائیت مقدس کتاب ملکہ پس ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے جب آپ مسیح کے کلام سے سنتے ہیں تو یہ ایمان پیدا ہوتا ہے وہ ایمان پھڑتا ہے اور یہ بالکل ایسے ہی ہے اگر ہم ایک کمرے میں ہوں جہاں بجلی کتارے ہوں کنیکشن ہو اور ہم پھر بھی اندھیرے میں بیٹھے ہوئے ہوں اگر یہ سوچ بند کر دیے جائیں لائٹس کے تو یہاں کیا ہو جائے گا یہ اندھیرہ ہو جائے گا بجلی تو ہے بڑی بڑی سرچ لائٹس بھی لگی ہوئی ہیں ٹیوب لائٹس بھی ہیں گلوپ بھی ہیں سب کچھ ہے لیکن ہم بجلی آرہی ہیں لیکن ہم سوچ آف نہیں کر رہے ہم سوچ آن نہیں کر رہے آف کر کے بیٹھے ہوئے ہیں ہم نے سوچ آف کیا ہوئے ہیں تو میں آج بتانا چاہتا ہوں لوگ اندھیرے میں بیٹھے ہوتے ہیں آج بھی بہت سے لوگ پاپوں کے مایوسیوں کے ناومیدیوں کے اندھیروں میں اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ انہوں نے ایمان کا سوچ آن نہیں کیا اگر آپ ایمان کا سوچ آج آن کریں گے تو میرا ایمان ہے آپ کی مایوسیاں آپ کی ناومیدیاں آپ کی بیماریاں آپ کی پریشانیاں بے روزگاریاں مشکلات یسو کے نام سے چلی جائیں گی ہیلیلویہ آپ اپنے مو سے مانگیں گے اور وہ آج آپ کو دے گا ہیلیلویہ اس نے کہا مانگو تو تمہیں اونڈو تو دروازہ کھٹ کھٹاؤ تو تمہارے واسطے آج میرا ایمان ہے میرے پیچھے کہیں میں اپنا موجزہ حاصل کروں گا میں اپنی شفا حاصل کروں گا کروں گی ہیلیلویہ میں آج خالی جھولی نہیں جاؤں گی نہیں جاؤں گا ہیلیلویہ یقین جانے جب سے یہاں بادات ہو رہی ہیں یہاں بہت سی بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں جو گوہیاں ہیں ایک بہن بھائی سلیم آپ کی شادی کو کتنے سال ہوئے چار سال سے اولاد نہیں تھی یہ چرچ نہیں آتے تھے کہیں اور جاتے تھے یہاں چرچ نہیں آتے تھے میں نے ان کو کہا بھائی آپ چرچ آنا شروع ہوں آپ شفا پا جائیں گے آپ کو خدا برکت دے دے گا جب یہ چرچ آنا شروع ہوئے سال دوہزار پندرہ کے پہلے ہفتے میں ہی میں چاہتا ہوں دونوں میام بیوی کھڑے ہو جائیں اگر یہاں ہیں تو سال دوہزار پندرہ کے پہلے ہفتے میں خدا نے برکت دے دی بے اولادوں کو کیا دے دی یہ بہن بہت مایوس روتی میں جب وزٹ کے لے جاتا وہ روتی پہ سب آپ ہمارے لئے دعا کیا کرے میں کہت آپ سلیم کو لے کر آؤ خدا کے گھر میرا ایمان ہے جب انہوں نے ایسا کیا خدا نے شفا دے دی وہ میری اور آپ کی مایوس اور ناومیدیوں کا آج ختم کرے گا میرا آج پیغام ہے روح میں ان لوگوں کے لئے جو بیولاد ہیں بیٹھ شکریہ جو بیولاد ہیں اور بہت سی گوائیاں ہیں میں کلام تھوڑا آگے سنانا چاہتا ہوں میں آپ کو تین باتیں بھید کی بتانا چاہتا ہوں جس سے آپ بھی ناومیدی مایوسی پریشانی مشکل دکھ سے پائر نکل آئیں گے اور موت زندگی میں بدل جائے گی ہیلیلوی بیماری شفا میں بدل جائے گی ہیلیلوی اور وہ اپنی قدرت برے ہاتھوں سے آپ کو آج جھو لے گا پریش دو ہیلیلوی تو اس کے لئے تین اصول ہیں ہمیں ایمان کے سوچ کو آن کرنا ہے لوگ اپنے ایمان کا سوچ آن نہیں کرتے اور بیماریوں میں رہتے ہیں بدرو گریفتہ رہتے ہیں دکھوں میں رہتے ہیں اور یہ نہیں جانتے کہ خدا کی قوت ان کے درمیان ہے آج ایمان رکھیں جتنے آپ یہاں ہیں خدا کی مرضی سے ہیں خدا کے سابقہ علم کے مطابق آپ اس کی حضوری میں خدا کے علم میں یہ بات پہلے تھی فلان دن فلان سال فلان مہین فلان تاریخ کو گروسڈ ہوگا اس میں آپ بیٹھے ہوں گے آپ کلام سن رہے ہوں گے آپ اس کو جلال دیں گے اور وہ آپ کو چھو لے گا اور آپ کی ضرورتیں پوری کر دے گا ہیلیلویہ اس لیے خدا کی شفا اور رہائی کو اس کی قوت کو حاصل کرنے کے لیے ایمان کے بٹن کو آن کرنا ہے ایمان کے بٹن کو آن کر اگر آپ کے پاس بھی روزگار ہیں تب بھی آپ ایمان کے بٹن کو آن کریں اگر آپ مشکلات میں مفلسی غربت ہے پریشانی ہیں خاندانی مشکلات ہیں جھگڑے ہیں میہاں بیوی کے درمیان پریشانی ہیں ایمان کے سوچ کو آن کرنا شروع کریں خدا سکے خدا میں ایمان کے سوچ کو آن کرتی اور آن کرتا ہوں ہیلیلوی تب کیا ہوگا شفا نجات اور شفا جو ایمان سے آپ کو مل جائے کیونکہ بائیول مقدس میں لکھا ہے غور سے سنیے بائیول مقدس میں یہ بیان ہے خدا کے پاس آنے والے کو ایمان لانا چاہیے کہ وہ موجود ہے اور اپنے طالبوں کو بدلا یہاں بدلے کا مطلب کیا ہے ریوارڈ عجر ریوارڈ دیتا ہے عجر دیتا ہے جو اس کے قدموں میں آتے ہیں جو اسے جلال دیتے ہیں وہ ان کو ریوارڈ دیتا ہے یہ اس کا وعدہ ہے ہیلیلویہ جب آپ آئے ہیں آپ ایمان رکھے خدا موجود ہے وہ آپ کو برکت دے گا لیکن اس کے لیے ایک ترتیب ہے آج میں ترتیب بتانا چاہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں یہ ترتیب آپ کے اندر آجائے اور جب یہ ترتیب آپ کو آئے آپ دوسروں کو یہ ترتیب بتائیں یہ ترتیب یوں ہے پہلی بات اس عورت کی زندگی سے اس مقدس کلام میں سے یہ ترتیب میں آج آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں ترتیب یوں ہے تین باتیں یا تین اناثر ہیں پہلی بات شفاء ایمان سے حاصل کرنے کے لئے پہلی بات اس کا ایمان بولنا شروع ہو گیا میں نے بتایا ایمان پیدا ہو گیا اب ایمان شفاء لینے کے لئے کیا کرتا ہے پہلی بات جو ایمان پیدا ہوا ہے وہ ایمان بولنا شروع ہو گیا ہے اور کتاب مقدس میں لکھا ہے جب ایمان پیدا ہوا ایمان سننے سے پیدا ہوا ہے اب جب اس نے سنا ہے ایک دن جب وہ ناثر کی حالت میں بیٹھی ہوئی تھی اور اس نے یسو کے بارے میں سنا مرکس کی انجیل پانچوں باب ستائیس ویات میں لکھا ہے یسو کا حال سن کر بھیڑ میں سے اس کے پیچھے سے آئی اس نے یسو مسیح کا حال سنا اس سے پہلے اس نے کئی اور لوگوں کے حال سنے ہوں گے لیکن یہ مسیح کا انتظار کرتی ہے ناؤمیدی اس کی اس طرح ختم ہوتی ہے اس کی ناؤمیدی شفاہ میں اس طرح بدلنا شروع ہوتی ہے اس کی بیماری شفاہ میں اس طرح بدلنا شروع ہوتی ہے اس کی ناؤمیدی امید میں اس طرح بدلنا شروع ہوتی ہے کہ یہ سنتی ہے اور سن کر کیا ہوتا ہے اس نے سنا کیا ہے سن کر اس کا ایمان بولتا ہے سنا کیا ہے اس نے جس سے ایمان بولا ہے اس نے سنا ہے ایک شخص ہے جس کا نام یسو مسیح ہے وہ مقدسہ مریم کماری کے بطن اترے مبارک سے پیدا ہوا ہے اور وہ مجسم کلمہ ہے اور وہ خدا کا بیٹا ہے اور اس نے سنا ہے کہ وہ موجزات کرتا ہے اس نے سنا ہے وہ اندوں کی آنکھیں کھولتا ہے اس نے سنا ہے وہ بیروں کے کان کھولتا ہے وہ گنگوں کی زبان کھولتا ہے اس نے سنا ہے کہ وہ لنگڑوں کو چلا دیتا ہے وہ کوڑیوں کے کوڑ ساف کر دیتا ہے اس نے سنا ہے وہ مردے زندہ کر دیتا ہے اس نے سنا ہے اس نے بیوہ کے مردے کو بھی زندہ کر دیا ہے جو اس کا اکلوتا بیٹا تھا اس نے سنا ہے کہ کیسے کیسے موجزات وہ کرتا ہے جو بھی اس کے پاس آتا جو بھی اس کا پلڑا چھوٹا جو بھی اس کو چھو لیتا ہے یا جسے یہ چھو لیتا ہے جس سے اس کے قدرت والے ہاتھ چھو لیتے ہیں اس کی مراد پوری ہو جاتی ہے ہیلیلویہ وہ شفاہ پا جاتا ہے یہ اس نے سنا ہے یسو مسیح نے یہ خود سنایا تھا یسو مسیح نے یہ خود سنایا تھا اگر میں آپ سے سوال کروں کیا یسو مسیح نے کبھی یہ خود سنایا تھا تو یسو مسیح نے یہ خود سنایا تھا جب یہنہ قید میں تھا یہنہ پپتسمہ دینے والا تو اس نے اپنے شگردوں کو یسو مسیح کے پاس بیجا اور کہا پوچھ کے آؤ پوچھ کے آؤ کہ مسیح تو ہی ہے یا ہم کسی اور کا انتظار کرے را دیکھے تو یسو مسیح نے یہ ہنہ کے شگردوں کو کہا جاؤ یہ ہنہ سے کہو اندھے دیکھتے گنگے بولتے بہرے سنتے لنگڑے چلتے کوڑی کوڑ سے پاک ساف ہوتے اور خدا کی بادشاہی کی منادی کی جاتی ہے جاؤ یہ ہنہ سے کہہ دو ہیلیلویہ یہ خدا کی بادشاہی کی تعریف ہے شفاہ بازریہ ایمان خدا کی بادشاہی کی خصوصیت میں سے ہے خدا ایسا چاہتا ہے جب انہوں نے سنا ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا کہاں سے لکھا ہے سننا مسیح کے کلام سے سو یہاں پر کلام سے سننا مسیح کے کلام سے لفظ کلام یونانی اسطلاع میں رحمہ یہاں پر لفظ جو کلام سے سننا مسیح کے کلام سے ہے اس کا مطلب ہے رحمہ سے سننا یہ عام لفظ کلام لکھے ہوئے کلام یونانی لفظ لوگوز سے برعکس ہے اس کے اور رحمہ کلام وہ کلام ہے جب خدا کلام تو آپ پڑھتے ہیں لیکن رحمہ کلام وہ کلام ہے جب خدا آپ کی زندگی سے آپ سے برائے راست کلام کر رہا ہوتا ہے کیسے کلام کر رہا ہوتا ہے ہم کہتے رہتے ہیں رحمہ دے رحمہ منسٹری رحمہ کلام رحمہ کلام وہ کلام ہے جو خدا آپ سے برائے راست کر رہا ہے میرا ایمان ہے خدا اس وقت آپ کی زندگیوں سے آپ نے کئی بار یہ کہانی میں نے بھی سنڈے سکول سے پڑھی سنی سیکھی لیکن جب اس کا مکہشوہ مجھے ملا شفاہ پانے کا تو میرے لئے یہ رحمہ بن گیا ہیلیلویہ مجھے ایسے لگا خدا مجھ سے برائے راست کلام کر رہا ہے میری ناؤمیدی میری پریشانی میری مشکل میری ساری مایوسی کو ختم کرنے کے لئے خدا مجھ سے برائے راست کلام کر رہا ہے اس لیے اسے رحمہ کہتے ہیں ہماری روح سے مکاشفے کے وسیلے سے شخصی طور پر خدا کلام کرتا ہے رلکدس شخصی طور پر کلام کو ہمارے اندر زندہ کر دیتا ہے ہیلیلویہ اور اس کی سچائی کو اچانک اس کی سچائی کو اچانک ہمارے لئے ہمارے اندر بارور کرتا ہے اور ہمیں بارور کراتا ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے کمرے کی بجلی آ جائے اور ہم کیا اٹھیں چلا اٹھیں واہ یہ میرا جواب ہے کیا کہیں یہ میرا جب خدا آپ کے دل سے کلام کرتا ہے تب آپ کے دل کے سوالوں کا جواب آپ کو مل جاتا ہے یہ رحمہ کلام ہے ہیلیلویہ اگرچہ ہم نے اس کلام کو کئی بار پڑا ہوتا ہے لیکن اس وقت خدا اس طرح سے کلام کرتا ہے ہمارے لئے ہم کہتے ہیں واہ میں نے پہلے اسے اس طرح کبھی نہیں دیکھا کبھی نہیں سوچا کبھی نہیں سنا یہ میرے لئے کلام ہے ہیلیلویہ یہ کلام ہے رحمہ اس کے اندر سنا ہوا کلام جو ہے وہ زندگی اور شفا لاتا ہے زندگی اور شفا لاتا ہے اس لئے اس کا ایمان جو ہے جب ایمان پیدا ہوتا ہے تو وہ ایمان بولتا ہے پہلی بات میں نے کیا بتائی ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے دوسری بات سنا ہوا سنا ہوا کلام جو ہے جب ایمان پیدا کر دیتا ہے تو دوسری بات ایمان بولتا ہے دوسری بات ایمان کیا کرتا ہے ایمان بولتا ہے آپ کہیں گے یہ کیسے ایمان کیسے بول سکتا ہے میں نے بھی سوچا ایمان کیسے بول سکتا ہے ایمان تو بول نہیں سکتا لیکن یہاں پر کتاب مقدس بتاتی ہے ایمان بولتا ہے اور یہاں پر لکھا یہ عورت جب مشکلات کے متعلق نے ہی بول رہی تھی یا اپنی پریشانیوں کے متعلق نے ہی بول رہی تھی اب اس کے ایمان نے جب بولنا شروع کیا تو اس کے ایمان نے مشکلات کے متعلق بولنا نہیں شروع کیا اس کے ایمان نے پریشانیوں کے متعلق بولنا شروع نہیں کیا اس کے ایمان نے قلعہ کرنا شروع نہیں کیا اس کے ایمان نے بڑھ بڑھانا شروع نہیں کیا اس کے اندر اب ایمان پیدا ہو گیا ایمان بول رہا ہے ایمان کیا بول رہا ہے ایمان بولتا ہے اور ایمان کہتا ہے مرکز کی انجیل پانچوہ باب اٹھائیسویات یہاں لکھا ہے پانچوہ باب کی اٹھائیسویات میں ایمان بولتا ہے وہ کہتی تھی اب وہ کیا کہنا شروع ہو گیا ہے اس نے سنا ہے ایک شخص یسو ہے اس سننے سے اس کے اندر ایمان پیدا ہوا ہے پہلی بات اب ایمان کا سوچان ہو گیا ہے ہیلیلویہ اور ایمان کا سوچ جبان ہو گیا ہے ایمان بولنا شروع ہو گیا ہے ہیلیلویہ ایمان کیا بولتا ہے میرے پیچھے کہیں وہ کہتی تھی اگر میں اس کی پشاکی چھولوں گی تو اچھی ہو جاؤں گی یہ بولنے والا ایمان ہے ہیلیلویہ ہیلیلویہ یہ ایمان بولنا شروع ہو گیا ہے ایمان کو زبان مل گئی ہے پہلے ناومیدی کی زبان تھی اب ایمان کی زبان مل گئی ہے ایمان بولنا شروع ہو گیا ہے اور وہ کہتی ہے میں چھولوں گی تو اچھی ہو جاؤں گی ابرانیو گیارباب گیارباب پھیلیات سے یہ ایمان سے شروع ہوتا ہے اور لکھا اب ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے ایمان جو چیزیں ہم امید میں لاتے ہیں امید کرتے ہیں جن چیزوں کی جو چیزیں ہم نے دیکھی نہیں ہیں ان کا ثبوت ہے ہیلیلویہ ایمان اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے ایمان بولتا ہے اور پورے وسوق سے بولتا ہے یہاں بڑے وسوق کے ساتھ شاک نہیں ہے اس میں یسو مسیح نے کہا اگر تم میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہو یہ وہ ایمان ہے جو بولنا شروع ہو جاتا ہے اور تم اس پہاڑ سے کوئی ہٹ جاتاو یہ پہاڑ اس کے لیے یہ بیماری کسی پہاڑ سے کم نہیں تھی لیکن اب بیمان بولنا شروع ہو گیا اور ایمان نے کہا ہے ایمان بولتا اور کہتا ہے میں شفا پا جاؤں گی ہیلیلویہ یہ ایمان جب بولتا ہے تو آپ کا موجزہ آپ کو ملتا ہے وہ عورت جانتی تھی جس لمحے وہ اسے چھو لے گی وہ اچھی ہو جائے گی ہیلیلویہ خدا یا موجود ہے میں نے کہا خدا کے پاس آنے والے کو ایمان لانا چاہیے کہ خدا کیا ہے موجود ہے اب اس کا ایمان تھا کہ میں جب اس کے پاس اس کی حضوری میں چلی جاؤں گی تو پھر میں شفا پا جاؤں گی اس کا نہ رکنے والا ایمان اس کا اب خموش نہ رہنے والا ایمان جو بھرپور الفاظ وہ سوک سے بولتا ہے وہ کہتا ہے میں شفا پا جاؤں گی مقدس یقوب کا خط دوسرا باب اس نے ایمان میں لکھا ہے ایمان بغیر امال کے مردہ ہے اگر آپ کا ایمان پیدا ہو جاتا ہے سننے سے اگر آپ کا ایمان بولتا ہے لیکن آپ کا ایمان عمل نہیں کرتا تو وہ ایمان تب بھی کیسا ہے مردہ ہے کیسا ہے آپ اسے مردہ کر کے رکھتے ہیں عمل نہیں کرتے ہیں اپنے ایمان کو عمل کرنے دیں عمل میں لائیں اور اس کا ایمان جب عمل میں آ گیا جیسے اس عورت نے گھر کے دروازے سے بائر قدم نکالا ہوگا اس کے گھر والوں نکال ہوگا تو بے مکوف ہو گئی ہے اب تو چانبیلی سختی سے ہی طرح سے اب کون تجھے لے کرتائے تو کہتی ہے یہ سبسی ہے لیکن کیسے کیسے تو شفاہ پائے گی پہلے بھی تو بڑے طبیبوں کے پاس گئی ہے اب تو کہتی ہے ایک اور طبیب آ گیا ہے تو کیسے شفاہ پائے گی تو راستے میں کہیں نہ مر جائے اور اگر تجھے مذہبی لیڈروں نے رانوہوں نے دیکھ لیا تو وہ تجھ پر سنسار کرنے کا فتوہ فتوہ بھی لگا سکتے ہیں اس نے رزق لیا اپنی زندگی کھا اب یہ کیسے ہوگا انہوں نے کہا کہ اتنے عقصے سے تمہیں شفاہ نہیں ملی میں آج آپ کو بتا رہا ہوں شفاہ کیوں نہیں ملی اس لیے کہ ایمان یہاں تو پیدا نہیں ہوا یہاں ایمان بولا نہیں ہے یہاں ایمان نے عمل دے دیا اس کا ایمان آپ عمل کرنے کے لیے کیا رہا ہے اس کو رکا جا رہا ہے ہمیں گیت گاتے ہیں جانے دو جانے دو جانے دو مجھے یسو کے بس جانے دو یہ اس عورت کے متعلقیت بنایا گیا ہے اس نے یسو مسیح کا دیدار کرنے کے لیے اس کے قدموں میں گرنے کے لیے اس سے شفاہ لینے کے لیے اس کی پشاک چھونے کے لیے اس کی حضوری کا لطف لینے کے لیے اپنی ایمان کو بڑا دیا اس کا ایمان بولا نا امیدی اور مایوسی عمل میں بدل گئی ہے اور جب نا امیدی اور مایوسی عمل میں بدل گئی ہے تو پھر کیا ہوا اسے کوئی روک نہ سکا اس کی کمزوری کی حالت اسے روک نہ سکی کوئی عزیز کوئی رشتدار کوئی دوست اس کو یسو کے پاس آنے سے روک نہ سکا بہت سے لوگوں کے لیے رشتدار ہی پہاڑ بن جاتے ہیں اور وہ عباد کو پرانے سے روک جاتے ہیں دوست کچھ ایسے ہوتے ہیں وہ ان کو روک دیتے ہیں لیکن اس عورت کو کوئی روک نہیں سکا وہ اس نے کہا جب وہ گئی اس نے دیکھا اوہ یہاں تو یسو کے ساتھ یائر ہے یائر سردار ہے حیکل کا عبادت خانے کا سردار ہے اس نے کہا اس کا پاس تو یائر ہے اگر اس سے پتہ چلے گیا میری کمزوری سے مطلب تو میں تو سمسار کر دی جاؤں گی لہٰذا اس نے کیا کیا کوئی ناپاک عورت کسی ربی کو چھو نہیں سکتی تھی اگر وہ چھوٹی تو وہ ربی بھی ناپاک ہو جاتا لیکن یہاں دیکھیں کسی خوبصورت بات ہے جب ناپاک بھی اس کو چھوٹا ہے تو وہ بھی پاک ہو جاتا ہے ہیلیلیہ میرا یسو ناپاک نہیں ہوتا وہ ناپاک کو پاک نہ دیتا ہے ہیلیلیہ دنیا دھوکتی ہے تو کیا ہوتا ہے جراسی پھیلتے ہیں لیکن یسو مسی نے دھوکا مٹی سانی اندھے کی آنکھوں پر لگا دی دھوکا مٹی سانی ہم دیکھیں آپ کو پر لگا دی دھوکنے سے کیا ہوا آپ کے پیدا ہوگی بن گئی اور شکا جاری ہو گئی ہیلیلیہ ہم دنیا کو دھوکنے سے روکتے ہیں لکھاتا ہے دھوکنا منع ہے لیکن یسو مسیح نے دھوک کر مٹی سان کر دھوک کر اس سے آنکھیں بنا دی ہیلیلیہ وہ میرا اور آپ کا خدا قدرت والا ہے اس نے کہا جب میں اس کا اس کی پوشات چھونوں گی اچھانک جب اسے پتہ چلا گئے رہے تو لکھا ہے وہ روکی نہیں ہے وہ واپس نہیں گئی بلکہ لکھا وہ یسو مسیح کے پیچھے سے ہوتی ہوئی اب وہ اگلی طرف سے نہیں آئی اس نے پیچھے سے آ کر احکام کیا ہے اس نے پیچھے سے آ کر کچھ کر دیا ہے ہیلیلیہ ہیلیلیہ اس نے پیچھے سے آ کر اس کی پوشات کو چھو دیا اور چو ہی اس نے اس کی پوشات کو چھویا ہے ہر اس وقت کا یہودی یہ چانتا تھا اس وقت کا ہر وہ انسان جو یہودیوں کے کرنے رہتا تھا وہ چانتا تھا یہودی ایک شفاہ دینے والا کا انتظار کر رہے ہیں ایک مسیح کا انتظار کر رہے ہیں جس کے مطلق ملاکی نبی نے لکھا ہے آفتابِ صداقت تعلیح ہوگا اور اس کی کرنوں میں شفاہ ہوگی اس نے یہ ہی کیا ہر ربی اپنے سر پر ایک چادر لیتا تھا یسو مسیح اپنے دور کے ربیوں کی طرح چونکہ یسو مسیح کو ربی اور استاد کہا گیا یسو مسیح اپنے سر پر وہ ربیوں والی چادر لیتے اور اس چادر پر خدا کے یہوہ کے نانوے اندام لکھے ہوئے تھے اور اس کے نیچے جھالر تھی کرنے تھی اور ملاقی نبی کا صحیفہ جو ہے اس نے جو پیشن کوئی لکھے ہوئی ہے وہ پوری ہوگی جب اس بیمار عورت کے ایمان میں عمل کیا اور اس نے اس کی پشاک کو چھو لیا وہ پشاک وہی تھی وہ تلید تھی اس کو تلید کہتے ہیں اور تلید جو یسو مسیح کے ساتھ پر تھی اس کی جھالر نیچے تھی اس نے اس کی کرنوں کو چھو لیا جب کرنوں کو چھو لیا ملاقی نبی کی پیشن کوئی پوری ہوگی اکتابِ صداقت تالے ہوگا اور اس کی کرنوں میں شفا ہوگی ایلیلویہ اس کی کرنوں سے ایک کتھام کیا ہوا کتابِ مقدس کہتی ہے کہ دھائنا مائٹ کی اسی قوت نکلی یسو مسیح میں سے دلیری سے اس نے یسو کو جب چھووا یسو مسیح میں سے قوت نکلی اور اس قوت نے اس عورت کو شفا دے دی اور یہ قوت اس کے بدن میں داخل ہوگی اس سے شفا دے دی اور شفا تھا توفان شفا بازلیہ ایمان اس کی سندگی میں داخل ہوگی ہیلیلویہ اس نے کیا محسوس کیا لکھا ہے پری خودصورت بات ہے اور وہ اسی وقت اچھی ہوگی ہیلیلویہ کس وقت اچھی ہوگی کس وقت کس وقت اچھی ہوگی پھر کسی وقت نہیں اسی وقت آپ اسی وقت اچھی ہوگی ہیلیلویہ جو بیمار ہے میرا ایمان ہے وہ اسی وقت اچھی ہوگی آہار وہ اچھی ہوگی اور یہ سنر سے کہا بیٹی تیرے ایمان سے تجھے بیٹی تیرے ایمان سے تجھے سلامت جا اور اپنی اس بیماری سے بچی رہ ضرور ہے اس نے کیا کیا اس سے پہلی یسو مسیح نے پور کام کیا یسو مسیح نے شگردو سے کہا مجھ میں سے قوت لکھ لیا کسی نے مجھ کو چھو ہے شگردو نے کہا استاد تجھ پر لوگ گرے پڑتے ہیں اور تو کہتا مجھے چھو ہے یہ تو سارے تینوں پر گر رہے ہیں ہم کیسے جانے کس نے چھو ہے لکھا یسو مسیح نے کیا کیا کتاب مقدس کو پڑھے گئے لکھا ہے اس نے چاروں طرف نگاہ کی تاکہ جس نے یہ کام کیا تو اسے دیکھے کیونکہ یسو مسیح نے کیا کہا تھا پہلے اس نے کہا کیونکہ قوت مجھ میں سے نکلی ہے ایمان سے جب آپ خدا یسو مسیح کے پاس آتے ہیں اس کی شفاہ دینے کی قوت ریلیس ہوتی ہے ہیلیلویہ اور وہ آپ کو چھو لیتی ہے اس کی شفاہ دینے کی والی قوت آتی ہے اور آپ کو چھو لیتی ہے ہیلیلویہ وہ خادموں کے رسیلے سے آتی ہے عرق اندر سے ہو کر آپ کو چھو لیتی ہے ہیلیلویہ ہیلیلویہ ایمان سے ایسا ہونے والا ضرور ہے ہم شاکی کی تابداری کریں جب یسو مسیح نے اس کو دیکھا جب اس نے خیال کیا یہ تو سو کچھ جانتا ہے تو پھر اس نے کیا کیا لکھا ہے وہ عورت جو کچھ اس سے ہوا تھا نحسوس کر کے ڈرتی اور کانتی ہوئی آئی اور اس کے آگے گر پڑی اس عورت کی یہ خوبی ہے اس نے کیا کیا یسو کے قدموں میں گھر گئی ہیلیلویہ اور یہودی جب کسی کے آگے گرتے تو اسے سجدہ کرنے کے لیے گرتے ہیلیلویہ اس کے قدموں میں گر گئی اس کی تابدار ہو گئی اور سارا حال سچ سچ اسے کہہ دیا مجھے اور آپ کو ضرورت ہے جب ہم تین کام کریں ہمارے اندر ایمان پیدا ہوا اکلام سننے سے میرے اندر ایمان آپ کے اندر ایمان پیدا ہوا اکلام سننے سے اور یہ ایمان جب پیدا ہوا اکلام سننے سے اب یہ ایمان جو پیدا ہو گیا یہ بھول رہا ہے یہ بھولنا شروع ہوا ہے اب وقت ہے یہ عمل کرے اور یسو کے قدموں میں گر جائے ہیلیلویہ اور شفاہ پا کر آپ نے اس کے جلال کی قوائی دینی ہے بہت سے لوگ شفاہ پا لیتے ہیں پھر وہ یہاں تک آ کے قوائی دینا پسند نہیں کرتے وہ اپنی انسلٹ سمجھنے ہیں یہ کہنا کہ یسو نے مجھے شفاہ دیا میرا ایمانہ آج جب آپ شفاہ پائیں گے ابھی اسی وقت جب ہم دعا کریں گے اس کے بعد ہم پرستش کریں گے آپ جب شفاہ پائیں گے تو میرا ایمانہ آپ یسو نے جلال کی قوائی دیکھا جائیں گے یہ قوائی دے کر گئی ہیلیلویہ یسو کو زندگی میں لے کر آئیں تب یسو نے آگے سے کیا کہا اگر ایسے بھاگ جاتی کچھ دنوں بعد شاید پھر بیمار ہو جاتی لیکن یسو مسیح کے آگے جب گری اسے سجدہ کیا اسے اپنا حال کہہ دیا قوائی سب کے سامنے آگئی تو اس نے اس سے کہا بیٹی تو میری تابدار ہو گئی ہے اور تُو نے گواہی دی ہے بیٹی تیرے امام سے تجھے شفاہ ملی اور سلامت جا اور اپنی اس بیماری سے بچی رہا ایندہ کو یہ بیماری تجھے نہیں گرے گی ہیلیلویہ 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 آئیے اپنی آنکھے پانکرے اپنے پانکرے کھڑے ہونا شروع کریں سب کھڑے ہو جائیں گے اپنے ہاتھ کھڑے کریں اور میری پیچھے قرار کریں اپنے پانکرے تجھے جلال دلتی ہے اس مسیح کے نام دے آمین